اڈیشنل سیشن جیج ملک مبین کی عدالت میں ملتان روڈ کی سلمہ بی بی نے حب سے بجا کی درخواست میں استدار کی ہے کہ اس کا شیر خواب بیٹا علاقے کے ایک رہشی عرشت سے لے کر اس کو واپس دلوائے جائے عرشت بھی اس موقع پر بچے کو گود میں لیے عدالت میں موجود تھا اس کے وکیل زلہ حسین ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا کہ سلمہ نے تین دن کے بچے کو تولیے میں لپیٹ کر تھڑے پر پھینک دیا تھا عرشت نے اس کو تھڑے سے اٹھا کر اس کی جان بچائی اور گھر میں رکھ کر پرورش کی وہ بچہ واپس کرنے پر تیار ہے لیکن اس کے لیے ڈین نے ٹیسٹ کرایا جائے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ سلمہ بی بی اس بچے کی حقیقی ماں ہے ہم جب باہر نکلے تو یہ بچہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا تو پھر ہم نے فوری طور پر ملدار اکٹھے ہو گئے ہم نے شباز صاحب کو فون کیا صدرہ ہی ہماری سسائٹی کے پھر یہ آگئے انہوں نے محلے میں اعلان بھی کروایا کہ جس کا بچہ ہے ہمارے پاس یہ لے جہیں آکے لیکن دو تین دن تک کوئی نہیں آیا سلمہ نے روتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ اس کا اپنے خامن سے خرچے پر جھگڑا ہو گیا تھا اس نے خسے میں آ کر بچے کو اپنے خامن کے سامنے گلی میں رکھ دیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اس کے بعد وہ گھر کے اندر چلی گئی اور شہر بھی بچے کو وہیں چھوڑ کر چرا گیا سلمہ بی بی کا کہنا تھا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی کوئی بھی ماں اتنی قاتل نہیں ہو سکتی اپنے بچے کی کہ اپنے بچے کو مار کے پھینک دے اگر میں نے مار کے پھینکا تو یہاں پہ نہ آتی اڈیشنل سیشن جج ملک موبین نے کیس کی نویت کے پیش نظر اس کو مزید کاروائی کے لیے سیشن جج لاہور کو سماعت کے لیے بجوا دیا ہے کیمرمن واجد علی کے ساتھ شاہی نتیق سیڈی 42 سیشن کوٹ